ایک شخص نے دو دکانیں تین لاکھ اور دو لاکھ میں خرید ہی تین لاکھ والی کا کرایہ تین ہزار روپی آتا ہے جبکہ دوسری خالی ہے زکاة کس پر لگے گی اس کے علاوہ اس کا اپنا الگ کاروبار ہے اگر اس نے دونوں دکانیں اپنا کاروبار شروع کرنے کے لئے لی ہیں مثلا ایک میں کپڑے کا کاروبار کرتا ہے تو دوسری دکان میں اس نے کوئی دوسرا تدویز کیا کہ میں اس میں کوئی اور کاروبار کروں گا تو ان دکانوں پر زکاة نہیں لگے گی جو دکان اس وقت چل رہی ہے اس میں جتنا مال ہے یا جو نقد مال جیسا کہ اس نے لکھا گیا کہ اس کے علاوہ بھی الگ اس کا کاروبار وہ تمام کاروبار اس کا مال جس پر اس کا قرض آنا ہے وہ یہ سب جمع کر کے اس میں سے ڈھائی فی صد منہ کر دے دکان اگر اس نے کاروبار کے لیے رکھی بشرف یہ کہ پیسے فسانے کے لیے انویسمنٹ کے لیے تجارت کے لیے نہیں رکھی منہ تو مال تجارت ہو جائے گا تو اس پر دکان پر زکاة نہیں ہوگی تمام دکان میں جو مال ہے دوسری میں جو مال ہے یا اور جو کاروبار کرتا ہے اس سب کو محصوب کر لے سب کا حساب لگا ہے اور اس کے بعد اس میں سے ڈھائی فیصد منہ کر لے